سلام علیکم دوستو حاضر ایک نہیں اور شاڑ سے ویڈیو پر اس ویڈیو میں ہم دراصل بات کریں گی یا آپ پر بائی سائیکل اگر آپ لوگ نے لینی ہے ایک ایسا بائی سائیکل جس پر آپ لوگ سٹینڈ کر سکے جو کہ ویلرز کیلئے بنا ہے سٹینڈ کرنی کیلئے بنا ہے تو اس کا ویزٹ میں کرا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک چھوٹا سا اور پورانا سائیکل ہے جو کہ کافی مضبوط ہے تقریباً ستر اٹھارہ مہینی اس کو ہو گئی کہ میں نے لیا تھا اور ماشاءاللہ سے ابھی بھی صحیح تریخی سے کام کر رہا ہے تو اس حوال اس تفصیل سے بات کریں گی شار سی ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا ہے لیکن ویڈیو میں آگر ملنے سے پہلے آپ لوگ سے ہمیشہ کی طرح چھوٹا سا گزارش ہے اگر آپ لوگ انہوں نے تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو چینل کو سبسکراب کر کے ساتھ ساتھ توٹفیکیشن بلکہ ضرور رن کریں تاکہ آنے والے جیتے میں نئی ویڈیو ہوں آپ لوگ کو اسی چینل سے جلتا جل ہر بار وقت پہنچ سکے تو آتے ہیں بھائی سائیکل کی طرف یہ ہے سائیکل جس کے میں آپ لوگ کی ذکر کرنی والا ہوں تقریباً یہ آج سے دو سال کی پہلی کی پرائس اگر میں بتاؤ تو اس وقت کی گیرہ ہزار کا مل رہا تھا لیکن اس کی سٹیل سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا مضبوط سائیکل ہے اس پر ون ویڈنگ ہے تقریباً ایٹی پرسنٹ ایٹی کیج جس کی بھی ویٹ ہوگی وہ یہ برداشت کر سکتا ہے ایٹی کیج جس کی بھی برداشت کر سکتا ہے یہ جتی میں ویٹ ہوگی برداشت کر لے گا بارحال یہ جو سائیکل ہے اس کی پرائس اگر میں بتاؤ تو دراز سے اگر آپ لے گئے تو ابھی کی پرائس اس کی اٹارہ زار ہے اگر آپ لوگ اس کو یوس میں لے گئے تو یوس میں اکثر ملتا نہیں ہے کیونکہ مادل پرانا ہے کپی مضبوط تھا کپی چلا بھی تھا اور جس نے لیا وہ بیجنا ہی نہیں چاہتا بیجنا ہی نہیں جانتا کیونکہ ماشاءاللہ سے ریزل ہی اتنی اچھی طریق سے دے رہا ہے کہ پر بیجنے کا مند کسی کا پر نہیں کرتا کہ یہ بیج ڈالے بارحال اگر مزید ہم اس کی بات کر رہے تو اس میں سے گیر کا سسٹم لگا تھا یعنی گیر چنکا لیکن وہ میں نے ہٹایا دی لیا کیونکہ وہ پھر ویلنگ کی دربیان کپی مشکلات یہاں پر دکھا رہا تھا اب یہ توڑا سا مطلب سائد دو سال پہلی یہ صحیح تھا لیکن اب یہ چوڑا سا چوٹا ہو چکا تو یہ تو میرا چوٹا بھائی چلا رہا ہے ویلنگ کیلئے نہیں بس ایسی لطفان دو سالی چلا رہا ہے کئی نزدیک شاپ پر جانا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے ڈکریشن وغیرہ انہوں نے کی پاکستان کا پلیک لگایا تو تھے لیکن یہ توڑا سا ٹوٹا گوا ہے تو اس کو بیر بیر سائیڈ پر ہی رکھتے ہیں اسے یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور اچھی طریقے سے یہاں پر ہی چپکا لیتے ہیں تو توڑا سا ہوا کا بھی یہاں پر جو ہے زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور یہ محفوظ رہے گا کیونکہ یہاں پر اگر لگے گا تو یہاں پر ٹوٹنے کا بھی ڈر ہے لگایا ہوا ہے چلو اس کو پھر ہاتھ میرا تھوڑا سا پر دے کے غراب کیلئے چلو بعد اگر ہم کریں مزید ایک سی میرے پکچر کی تو یہ سیڈ بھی میں نے چینج کیا ہے پھر اس کا سیڈ اس طرح کسی نہیں تھا ایک چھوٹا سا سیڈ ٹائز کی ساتھ اور یہاں پر کافی اس کے ساتھ گجٹ بھی تھی لیکن دو سال کے اندر اندر کچھ ٹوٹ گئی کچھ گم گئی وغیرہ وغیرہ جس کے بندے کا شوق کے ساتھ چیز لیتا ہے تو پھر دیرے دیرے وہ شوق بھی ختم ہو جاتی ہے تو امید ہے آپ لوگاہچ کی ویڈیو پسنا نہ ہوگی ویڈیو کا کوئی خاص مقصد تانے لیکن یہ سائیکل لکھانا تھا آپ لوگ کو تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب بلکل کرائے کیونکہ اسی چینل سے آپ لوگ کو ویڈیو ریلیٹر جیتی میں ویڈیو آپ لوگوں کو اسی چینل سے جل تر جل اور بروقت مل سکتی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا پورا سارا خیال رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں